بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جوانو اور جوانیو welcome back to the new lecture of current electricity now جوانو آج کے lecture میں ہم لوگوں نے بہت important topic کو سمجھنا ہے and that topic is kirchhoff's laws ٹھیک ہے جی اب بعض لوگ اسے kirchhoff law کہہ دیتے ہیں بعض لوگ اسے kirchhoff's laws کہتے ہیں I don't know what's the real pronunciation لیکن میں kirchhoff ہی کہتا آ رہا ہوں تو kirchhoff ہی میں کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے جی so kirchhoff laws ہم use کہا پر کرتے ہیں پہلے تو میں یہ بتا دیتا ہوں جب ہمارے پاس بہت complex circuits آ جاتے ہیں ایسے circuits جس میں ہم ohms law apply نہیں کر سکتے اور اگر کر بھی سکتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا مشکلات کے true ہو کے یا گزر کے جانا پڑتا ہے اور پھر ohms law apply کرنا پڑتا ہے تو وہاں پر پھر ہم اس circuit کو easily solve کرنے سے کے لیے کیا کرتے ہیں shift کرتے ہیں towards what kirchhoff's laws so kirchhoff ہمارے پاس دو laws ہیں ایک ہے ہمارے پاس kirchhoff's current law جسے ہم KCL کہتے ہیں یا جسے ہم junction rule بھی کہہ دیتے ہیں kirchhoff's junction rule اس طرح بھی کہہ دیتے ہیں دوسرا ہے kirchhoff's voltage law جسے ہم KVL کہتے ہیں kirchhoff's voltage law یا جسے ہم loop rule بھی کہہ دیتے ہیں اب یہ junction rule کیا ہے یہ تو آپ آج سمجھ سکو گے because آج کے lecture میں ہم سمجھنے والے ہیں کیا آج کے lecture میں ہم purely KCL سمجھیں گے یعنی kirchhoff's current law سمجھیں گے ٹھیک ہے جوانو ٹھیک ہے یہاں تک تو کلیر ہوا so in today's lecture we are going to understand KCL that is all about a junction rule یعنی kirchhoff's current law ٹھیک ہے جی so اب میں ایسے کر لیتا ہوں کہ ذرا میں یہ kirchhoff's KCL جو ہے وہ درمیان سے مٹا دیتا ہوں sorry I should say KVL چونکہ آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ ہم نیکس لیکچر میں پڑھنے والے ہیں تو اس کو میں فلانس سائنڈ میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جوانو now جوانو بات یہ ہے کہ what does KCL means KCL کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو یہ circuit یا یہ simple junction دکھا جاتا ہوں what is junction by the way junction کو node بھی کہہ دیا جاتا ہے جب ہم wires کو آپ اس میں ملاتے ہیں اور جہاں پر ہم انہیں جوڑ دیتے ہیں that point is called junction یا اسے ہم node بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اگر میں آپ سے کہوں کہ let us say یہ آپ کے پاس resistors کا ایک network ہے یہ آپ ایسے imagine کرلو کہ یہ actually wires ہیں اور یہ جو میں نے یہاں پر resistor show کیا ہے یہ actually show کر رہا ہے ان wires کی opposition کو یعنی ان wires کی resistance کو because heric wire کی اپنی ایک resistance کی value ہے ٹھیک ہے جی تو اب اگر میں آپ سے کہوں کہ let us say کہ یہاں پر current جو ہے یہ move کر رہا ہے like this right let me call this I1 and similarly یہاں پر current move کر رہا ہے like this let me call this I2 اور یہاں پر current move کر رہا ہے like this let me call this I3 ٹھیک ہے جی اوکے اور یہاں پر current move کر رہا ہے something like this let me call it I4 اور یہاں پر بھی current move کر رہا ہے like this let me call it I5 ٹھیک ہے جی اب اگر آپ arrows کو دیکھ لو arrows show کر رہے ہیں current کی direction کو ٹھیک ہے جی تھوڑا ساں ان کو clear کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں حسانی ہے اب کیسی اللہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ simple جی the sum of all the currents entering into the junction by junction I mean this point this is a junction ٹھیک ہے جی جہاں پر آپ نے انہیں جوڑا ہوا ہے so the sum of all the currents entering into the junction must be equal to sum of all the currents that is leaving the junction or that is exiting the junction simple بات ٹھیک ہے جی so اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں یہاں پر entering currents کو دیکھ لو تو entering current کوئن سے ہے ایک یہ ہوا یہ والا enter کر رہا ہے into the junction ایک یہ والا ہوا اور ایک یہ والا ہوا تو میں یہاں پر لگ سکتا ہوں کیا یہاں پر میں لگ سکتا ہوں کہ sum of entering currents sum of i لیکن کونسا i جو کہ enter کر رہے ہیں must be equal to sum of کونسا current جو کہ leave کر رہے ہیں یا exiting کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی leaving the junction تو entering اگر آپ دیکھ لو تو کتنے currents ہیں 1 2 اور 3 یہ تین کیا کر رہے ہیں یہ اس junction کی طرف جا رہے ہیں جوانو سو ہم لگ دیں گے entering current میں کیا لگ دیں گے کہ آپ کے پاس ہوا i1 plus i2 plus i3 is equal to ٹھیک ہے اب اگر آپ i4 کو دیکھ لو تو i4 is a current that is leaving the junction and similarly i5 is a current that is leaving the junction as well so leaving currents میں آپ کے پاس دو ہے اور وہ کتنے ہیں ایک ہے i4 plus i5 اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا current junction کی طرف جائے گا اتنا ہی current exactly نکلنا بھی چاہیے اچھا جی کیا مطلب ہوا جیس کا اب اس کو سمجھتے ہیں لیکن اب اسی kcl کو ایک اور طرح سے بھی ہم define کر سکتے ہیں جس طرح سے ایک مرتبہ ہم نے کہا جو کہ آپ کو نظر آرے سکرین کے اوپر کہ the sum of all the currents that is entering the junction must be equal sum of all the currents that is leaving the junction ایک تو یہ بات ہوئی لیکن اگر میں ان دونوں currents کو اس طرف لیا تو کیا ہو جائے گا it will be i1 plus i2 plus i3 اور یہ جب ادھر آئیں گے تو کیا ہو جائیں گے minus i4 minus i5 is equal to 0 ایسے لکھ سکتا ہوں بالکل لکھ سکتا ہوں اور اگر اس کو میں ایسے لکھنا چاہوں دیکھتے جائیں زارہ کہ it will be i1 plus i2 plus i3 and plus minus i4 and plus minus i5 is equal to 0 right اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا اب ہم اسی کو اس طرح سے بھی define کر سکتے ہیں یا Kirchhoff's current rule کو یا law کو اس طرح سے بھی جو ہے وہ statement لکھ سکتے ہیں کہ the sum of all the currents at a junction must be equal to 0 اور I should put it like this that the algebraic sum of all the currents at a junction must always be equal to 0 algebraic ka love کیوں لگا رہا ہوں algebraic ka love اس لئے لگا رہا ہوں because current is purely a scalar quantity ٹھیک ہے جی although اس کی direction ہے but it it cannot be added using head to tail rule ٹھیک ہے جی تو سمپل بات یہ ہے کہ the sum of all the currents at a junction must be equal to 0 تو یہاں سے ایک اور آپ کو definition مل گئی اور ایک اور بات یہاں پر اگر آپ دیکھ لو وہ currents جو کہ inter کر رہے ہیں right ان کے ساتھ ہم نے positive sign لگایا ہوا ہے اور وہ currents جو کہ leave کر رہے ہیں right these two are leaving currents اگر آپ دیکھ لو تو ان کے ساتھ negative آگیا ہے تو ایک convention بھی چلا رہا ہے کہ جو current enter ہوتا ہے junction کے اوپر انہیں positive لو اور جو current leave کرتا ہے from a junction اسے آپ negative لو یا الٹا بھی لے سکتے ہو کہ جو current enter کرتا ہے انہیں negative لے لو یعنی ان دینوں کو negative لے لو اور جو current leave کرے گا پھر انہیں positive لے لو ان چاروں کا یا ان پانچوں قسم کیا آنا چاہیے zero اچھا اب یہ آپ کے پاس ایک دوسری definition ہوئی اچھا KCL کا basic جو اس کے behind محرکات ہے وہ کیا ہے Kirchhoff's law is based on the law of conservation of charge یاد رکھے گا Kirchhoff's current law یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں KCL is based on conservation of charge ٹھیک ہے جی conservation means کہ charge کو آپ create بھی نہیں کر سکتے اور ختم بھی نہیں کر سکتے for example let me explain this thing for example میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ یار ایسا ہے کہ جو current enter کر رہا ہے وہ زیادہ ہے اور جو leave کر رہا وہ کم ہے ایسے کہہ دیتے ہیں for example for instance imagine کریں کہ یہ غلط ہے جتنا current enter ہوتا ہے وہ exactly برابر نہیں ہوتا جتنا current leave کر رہا تو پھر ہمارے پاس یہ situation بن جاتی ہے کہ یا تو current زیادہ enter کر رہا اور کم leave کر رہا اور یا تو current کم enter کر رہ اور زیادہ leave کر رہ دونے situations کو کر لیتے ہیں سو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ میں کہہ دیتا ہوں first situation جو میرے پاس بنتی ہے کہ current that is entering is greater than the current that is leaving imagine کر لیں کہ یہ situation ہے سو دیکھتے کیا ہوتا ہے اگر میں کہوں کہ جی ان تینوں کا sum زیادہ ہے اور ان دونوں کا sum کم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ current enter ہو رہا ہے اور کم current نکل رہا ہے تو جب کم current نکل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس junction کے اوپر کچھ نہ چارج کیا ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ چارج سٹور ہو رہا ہے کیوں because what is current it is the rate of flow of charge تو اگر زیادہ current جا رہا ہے اور کم نکل رہا ہے تو زیادہ charge enter ہو رہا ہے اور کم charge نکل رہا ہے تو زیادہ charge جب enter ہو گا اور کم نکل رہا تو اس کا مطلب ہے اس junction کے اوپر کچھ نہ کچھ charge کیا ہو رہا ہے store ہو رہا ہے which is not possible جب آپ دو جو وائٹ کو جوڑتے ہو تو enter current جو ہے وہ کم ہے اور leaving current جو ہے وہ زیادہ ہے تو اگر یہ situation ہے اس کا مطلب ہے کہ ان تینوں کا sum کم ہے یعنی کم current جا رہا ہے اور ادھر سے جو نکل رہا ہے یعنی ان دونوں کا sum وہ زیادہ ہے تو پھر یہ تو تب ہوگا جب اس کم چارجز فلو کرتے ہے وہ ہمیشہ برابر ہوں گے جتنے leave کریں گے بکاوز اگر یہاں پر زیادہ فلو کر رہے ہیں اور کم leave کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر چارج سٹور ہو رہا سو this was all about the KCL Kirchhoff's current law so I believe کہ آپ کو آج کا lecture کافیہ تک سمجھ آگیا ہوگا next lecture میں ہم KVL پڑھنے والے ہیں جو کہ اس ہی سیکنڈ ہاف ہے ملتے ہیں next lecture میں تب تک اللہ حافظ